موسیقی ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا کھانا رکھا اس نے روٹی کا نوالہ تھوڑا بسم اللہ نہیں پڑھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ بکن لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں نام کس کا لوں تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کھانا اٹھا لیا کہ میں اسے نہیں کھیلاتا جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اٹھ کے چل پڑا دو چار قدم چلا تو جبریل علیہ السلام اللہ تعالی نے بھیج دیئے اور گلا کیا خلیل اللہ سے کہ منکر تو میرا تھا میں تو ستر سال سے روٹی کھلا رہا تھا تو روکنے والا کون ہے اسے یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے تیرے ذمہ تو پھلانا تھا تیرے پاس بھیجا تھا واپس بولا اسے کھانا کھلا تو ابراہیم علیہ السلام اس کو پیچھے گئے اس کو بولا کے لائے گا بھئی آجاتے سفارش تو میرے اللہ نے کی تو اس پر وہ مسلمان بھی ہو گیا کہا تیرہ اللہ بڑھا اچھا میں اس کو مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارش کرتا یہ اللہ کا تعلق ہے انسان کے ساتھ وہ انسان کافر مسلم مومن مواحد مشرق کوئی بھی ہو پھر اس میں جو مسلمان ہیں وہ تو اللہ کے نبی کا امت ہی ہے اور اللہ کو ایک مننے والا ہے پھر وہ چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہے ساری دنیا کے کافروں سے وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے پسند ہے محبوب ہے اس لئے آپ نے فرمائے بحس بِمْ بِعِمْ مِنَ الشَّرِ عَنْ يَحْكَرَ اَخْعَالْ مُسْلِمْ کسی آدمی کی برائی کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہوں ہماری عادت یہ ہے کہ کسی کی ذرا سی کمی دیکھی اور فوراں اس سے نفرت ہوگی اس کی نیکی شیطان دکھاتا ہی نہیں ہے اس کی نیکی دکھاتا ہی کوئی نہیں ذرا سی کمی دیکھی سب پہ رندہ فیر دیا اور یہ بڑا مشکل باب ہے اسلام کا کہ اچھانیاں دیکھنا برائیوں سے نظریں بند کرنا خوبی دیکھنا برائیوں سے نظریں بند رکھنا یہ بڑا مشکل شکل ہے اور جو یہ سیکھ گیا وہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ساری زندگی کے تحجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ لے جائے گا ساری زندگی کے روزے دار یعنی جو سال میں صرف دو دن ناغہ کرتا ہو عید کے دو دن باقی سارا سال گزے رکھتا ہو موت تک رکھے اور جو ساری زندگی تحجد پڑے اور کبھی ناغہ نہ ہوئی ہو اس سے اوپر وہ شخص چلا جائے گا جو اپنے اخلاق کو بلند کر لے گا اور اچھا کر لے گا اور یہ اخلاق کی بلندگی میں سے ہے کہ مسلمان کی کمیوں سے نظریں جھکائی جائیں اس سے نظریں بند کی جائیں اس کی اچھائیں اور خوبیوں کو دیکھا جائیں اگر ہمیں کوئی بھی خوبی نظر نہیں آتی فرض کرو کوئی بھی تو یہ خوبی تو ہے کہ مسلمان ہے یہ خوبی تو ہے مسلمان ہے کافر نہیں ہے یہ ایک خوبی اللہ نے اس سے عطا فرمائی ہے ساری کفر کی دنیا اکٹھی ہو جائے اور ایک پلڑ میں رکھ دیا جائے اور ایک مسلمان جو صرف کلمہ جانتا اور کچھ میں نہیں جانتا اس کو ایک پلڑ میں رکھ دیا جائے تو یہ ایک مسلمان ان سب پر بھاری تو چونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے تو جو اللہ کے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے وہ اللہ کا سب سے پیارا بن جاتا اللہ کا خیر پانی ہے وہ اللہ کا خیر ہے اللہ اللہ تعالی اس کی خیرخائی کی وجہ سے اس سے پیار کرتا ہے اس لئے اللہ کو نبی سب سے زیادہ پیاری ہے کہ نبی کو جب نبوت ملتی ہے تو پر اپنا آپ بھول لیاتا ہے اپنی جان بھول لیاتا ہے اولاد کو پیشے کر دیتا ہے بیوی کو پیشے کر دیتا ہے گھر بار پیشے کر دیتا ہے سارا دن ایک ہی دونس پر سوار ہوتی ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو ہدایت مل جائے اور ان کے سارے قوم ان کو بھول لیاتا ہے ایک فکر ان کے من میں اتر جاتی ہے کہ یہ جان نمی گیا اس کو کیسے بچاؤں وہ تو دیکھ رہے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا تو وہ کس بے تراری کے ساتھ لوگوں میں پھرتے ہیں اور اپنا سب کچھ اس پر لٹاتے ہیں یہ تھوڑا سا قرآن ایک صورت میں اس کی اکافی کرتا ہے نو علیہ السلام ساوے نو سو سال محنت کر کے جب تھک گئے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی کارگزاری سنائی اللہ تعالیٰ کو اپنی کارگزاری سنائی پھر دعا مانگی اصل تو ساری دعا ہے سورہ نور ساری دعا ہے اور اس میں یعنی اللہ تعالیٰ دعا سا طریقہ بتا رہے ہیں دعا اللہ سے مانگنا بھی ہے اللہ سے بات کرنا بھی ہے اپنے حال بھی بتانا ہے اس سے مانگنا بھی ہے تو انہوں علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں یا اللہ یا انی دعوت قومی لیل و نہارا یا اللہ دن رات میں نے تیرے بندوں کو تیری طرف بلائے یہ نہیں ہماری طرح مغرب کے بعد بیان کیا اور پھر جماعت اپنے مستروں پہ جا کے بیٹھ گئی مولی صاحب اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی اور چل میرے بھائی تبلیغ ہو گئی یہ نہیں یا اللہ میں نے دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی نہ صبح نہ شام کوئی وقت مقرر نہیں تھا کوئی پروگرام نہیں تھا بلکہ ہر لمحے میری دعوت چلی اگر جواب کیا ملا آپ تو خود بخود ہم نے تو اینہ کوئی گشت کی اینہ کوئی ملاقات نہیں کی ساری جماعت کھاتی پیٹی سوتی رہی پھر بھی یہ دردو سوالی میں بیٹھا ہوئے یہ تو محسس اور محترم بن بلائے تشیخ لائے ہوئے اور ان کے ساتھ کیا اور آساں فَلَمْ يِذِدْهُمْ دُعَعِيَا إِلَّا فِرَارًا یا لَمِرِي حَرْفُ قَعَرْ ان کو دور کرتی گئی دور کرتی وہ میرے خریب ہونے کی وجہ مجھ سے دور ہوتے چلے گا دور ہوتے گا وَإِنِّي كُلْنَمَا دَعُوتُهُمْ وَجَبْ بھی میں نے ان سے بات کی لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ تیری رحمت ان تر متوجہ ہو اور تونے ماف کر دے اگر ان کے سننے کا حال کیا تھا آپ تو میرے تو متوجہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب یہ حد کو دیکھنا شروع کر دیں میری بات بند ہو جائے گا اور وہ کہتے تھے جَعْلُوْ أَصَابِعُنْسِ اَعْذَانِهَا وہ انہوں نے اسلام کی بات سنتے ایسے کر کے بیٹھ جاتے تھے وَسَغْشَوْسِيَابَهُمْ اور یہ آنکھوں پر کپا رکھ لیتے تھے اور یہوں کر کے بیٹھ جاتے تھے اب بتائیے کس کا جگر ہے ایسے شخص کو بات سنائے یہ مقرر اور خطیب ہوتے ہیں ان کے تغیر کے دوران ادھر ادھر لیکنہ تم کو غصہ چل جاتے وہ ڈانٹ دیتے ہیں بیانمینٹ ڈانٹ دیتے ہیں تو یہ دیوزول اسلام کو دیکھو کہ اپنی قومن سے یہ ایڈ بنتیق بات نہیں ہے وَإِنِّي قُلَّمَا دَعُوتُمْ قُلَّمَا کا مطلب ہے کہ کبھی بھی اس کے برخلاف نہیں ہوا ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ میں بات کرنے لگا اور وہ ایسے کر کے بیٹھ گئے لوگیں آپ سناو بات آپ سنا سکتے ہیں میں سنا سکتا ہوں آنکھوں پہ کپڑا کانوں میں ہونگلیا اور وہ کہہ رہے ہیں اب نہیں سنے گئے وَاسْتَغْشَوَسِيَا بَحُمْ وَأَصَبْرُوْمْ اپنے کفر پہ چم گئے وَاسْتَقْبَرُسْتِقْبَارَا اور تکبر میں آگے بڑھ گئے لیکن جب انہیں کانوں میں انگلیاں دیں اور آنکھوں پہ کپڑے ڈالے تو میں نے کہا کیا فَمَا اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارَا میں نے اور زور سے ان کو بولایا سیکھ ان کے کانوں کے اندر میری آواز چلی جائے انگلیاں تو انہیں پھوسی نہیں ہیں فَمَا اِنِّي اَعْلَمْتُ لَهُمْ شِیخ شِیخ کے پکارا وَاسْتَرَضُ لَهُمْ اسْتَرَارَا تو ایک ایک کو الگ الگ کر کے اس کو میں نے سمجھایا اور میں کہتا کیا تھا ان سے اپنی دعوت بھی رکھی ہیں کہ نبی کی دعوت ہے کیا فلسطے نہیں بھیان کرتے انبیاء علمی نکتے نہیں بھیان کرتے شاعری نہیں ہوتی ترنم تغنی نہیں ہوتی یہ تو ہمارے برے صحیر کا طرز ہے کہ گا گا کے تقریریں کرتے ہیں انبیاء کی دعوت کیا ہوتی ہے سَدَا تِلْحِين بغیر منطقی دلائل کے میں کیا کہتا تھا ان سے فَقُلْتُ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا میں کہتا لو اللہ کی دربار میں توبہ کرو بڑا غفر الرحیم بڑا مہربان کیا کرے گا يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا انبیاء صرف جنت کی خوشخبریں نہیں دیتے دنیا کی بھی دیتے ہیں یہاں صرف نور اسلام نے دنیا ہی سنائی ہے وہ غفارہ کے اندر جنت کا اشارہ ہو گیا لیکن یہاں فضیلت دنیا کی بتائی کہ جب تم توبہ کرو گے ایمان لاؤگے اللہ کیا کرے گا يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا تم پر بارشن کرے گا مُسْلَى دھار بروقت وَيُمْزِدْكُمْ بِأَمْبَانِمْ وَبَنِينَ تمہاری اولاد کو اور تمہارے مال کو تمہارا مددگار بنا دے گا مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا یہ نہیں کہ تمہارے اولاد ہی تمہارے کے درد سر بنی پڑی ہو تمہارا پیسہ ہی تمہارے لئے درد سر بن جائے وہ تمہیں ایسا مال دے گا جو تمہارے لئے مددگار ہوگا زندگی میں تمہیں ایسی اولاد دے گا جو تمہارے لئے مددگار ہوگی زندگی میں یہ نہیں کہ اولاد ماں باپ اولاد سے ڈرتے سر رہے ذرا صاحب بیٹے نے سر نکالا اب ماں بھی ڈر رہی اببہ بھی ڈر رہی کہ کہیں نراض نہ ہو جائے کہ لنہ پڑے کہیں نراض نہ ہو جائے کہ ایسی اولاد نہیں دے گا اور ایسا رسک نہیں دے گا جو چوبیس گھنٹے تمہاری شکر کو کھینچ لے اور تمہاری نفس نفس کو تھکا کے رکھ دے ایسا رسک نہیں دے گا تمہیں ایسا رسک دے گا جو تمہاری زندگی کیلئے آسانیہ لائے گا تمہیں ایسی اولاد دے گا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے لی ایسے تمہارے لی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات تمہارے لیے زمین کو سرکبس کر دے گا بھاقات لگا دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ تمہارے لیے نہروں کی جال بشا دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ کیوں نہیں تم اللہ فاق کو وہ مقام دیتے ہو جس کا وہ حق دار ہے کیوں اللہ سے تمہاری نظریں پھر گئیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارَ قُسُنَتُ تمہیں بنایا مختلف طریقوں سے مختلف مراحل سے پھر مناظر قدرت اس سے دلال نبی پکڑ کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں اَلَمْ تَرَوْ اوپر لیے اَلَمْ تَرَوْ دیکھتے نہیں ہو کیسا خلق اللہ سبع سماوات انتباقہ اللہ نے آسمان کیسے بنائے وَجَعَلَ الْقَمْرَ فِيْهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَتِ رَاجَا سورة سانس کو کیسے چمکایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَا تمہیں زمین سے اللہ نے نکالا ثم يُعِيدُكُمْ فِيهَا پھر اسے میں لکھائے گا ثم يُخرجُكُمْ اِخْرَاجَا پھر اسے سے تمہیں نکالے گا وَاللَّهُ مَجَعَلَ لَكُمْتَ عَرْضَ بِسَاتَا لِتَسْلِكُمْ مِنْهَا صُبُلًا فِيْجَاجَا اسے نے تمہارے لئے سڑکیں بنائیں راہیں بنائیں راستیں بنائیں سوری زمین مری کے پہاڑوں کی طرح بنا دیتا زراعت کہاں ہوتھ شہر کیسے آباد ہوتھ زندگیوں کہتے جلتیں تمہیں تھوڑے سے پہاڑ بنائیں میدان بنائیں آبادیاں بنائیں سڑکیں بنائیں زراعت ہو کباس ہو گندم ہو گناہ ہو تمہاری زندگی کا نظام چلے یہ تو اپنی دعوت سنائیں کہ یاللہ میں یہ کہتا رہا وہ وہ کرتا رہے میں یہ کہتا رہا اس کے بعد اب شروع ہوئے ہیں وَقَالَ نُوحُ اَبْ اَيْلَّا اِنَّهُمْ عَصَوْنِ یعنی میری ایک نمان اِن میری ایک نمان وَاتَّبَعُوا مَا لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَبَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا یہ انہیں کے کیسے چلے جنہیں ان کو خلاق و برباد کر دی وَمَكَرُوا مَكَرَا ان کو بارا انہوں نے مکر کی انتہا کر دی اور اپنے کفر پر ایسا کہتے کھلن کھلنے کہیں لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّن وَلَا سُوَاہً وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْخَ وَنَصْرًا وَخَذْ عَدَلُّ كَفِيرًا یا اللہ یہ اپنے بکن کی سامنے پڑے رہے چھوکے رہے اب بولے اب پہلی آئی دعا وَلَا تَذِجِدْ ظَالِمِينَ إِلَّا فَلَالًا اب ان پر گمراہی کی مار لگا تھا اب انہوں نے علیہ السلام کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی دعا چل رہی تھی دعا کا ایک جملہ آیا کہ اللہ پاک تھی خدرت کو جوش آیا اور روح علیہ السلام کی دعا درمیان میں کاش دی روح علیہ السلام کو ٹھو 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 جیسے ہم کوئی بات کر رہنا اچھا ایک میری ایک بات سن لو اکتر کہتے رہنا یہ یعنیوں نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالی نے کہا میں باقی دعا بعد میں سنو گا پہلے میری سن لو کہا کیا مِنَّا خَصِعَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَعْرَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنصَارَا چل تیری دعا سن لی گئی اور وہ غرق ہو گئے یہ بڑا حجیز ہو یہ نہیں کہ مانے غرق کروں گا مِنَّا خَصِعَاتِهِمْ اُغْرِقُوا اس کے بھی چالی سال بعد وہ غرق ہوئے لیکن اللہ تعالی نے کہا غرق ہو گئے اور دوزخ میں پہنچ گئے اب کیا کہتا ہے اب پھر نور اسلام بولے رَبِّ لَا تَذَرَ عَلَى الْأَرْضِ مَا الْكَافِرِينَ دَيَّارَا اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَجْلُوا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجَرًا كَفَرًا یا اللہی نسل در نسل قفر تو پہلہ ہو رہے ہیں ان کو ختم کر دے ایک چلنے والا نظر نہ آئے مٹا دے ان کو بس مجھے بچا لیں ایمان والوں کو بچا لیں جو میرے گھر میں کلمہ پڑھ کے آگے اس کو بچا لیں اور باقی سب کو تباہ و برباد کر دیں تو اللہ تعالی نے کہا ٹھیک ہے وَسْنَا الْسُلْقَ بِأَعْيُنَا وَعْبَ وَحْيَنَا چلے اب تو کشتی بنا کشتی بن گئی تو اللہ تعالی نے کہا فَسَتَحْنَا أَبْغَابَ السَّمَائِ بِمَا اِمْ مُنْحَمِرُ فَفَجِّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَلْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ اَمْرٍ قَدْ قُدْرُ ایک جملہ یہ ہے کہ فجرنا عیون الْأَرْضَ ہم نے زمین کے چشم بہا دیئے ایک تعبیر یوں ہے اللہ تعالی یوں کہتا کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ زمین سے پانی نکالا زمین کے چشم ان کے دہانے کھول دیئے آپ کو بتایا چشم کا دہانہ اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے چلو اس مسجد کے برابر ہوگا کوئی اس لیے بڑا ہوگا مسجد وہ ہم نے چشموں کے دہانے کھول دیئے لیکن اللہ نے کیا تعبیر کی فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا ہم نے زمین کے چپے چپے کو چشم کا دہانہ بنا دیا یعنی زرے زرے سے پانی اُبلنے لگا اُبلنے لگا فَتَحْنَا أَبْوَابَ سَمَاءِ بِمَاءِ مُنْحَمِرْ آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیئے اور پانی سیدھا برسا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دو موقع ایسے ہیں جہاں فرقصوں سے نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا دو موقع ایسے آئے اس دنیا پر ایک جب منو علیہ السلام کی قوم پر پانی برسایا تو جو پانیوں کا فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پانی واپس لے لیا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اُحَمَلَّاكُمْ فِي الْكَارِيَا جب پانی سرکش ہو گیا یہ سرکش کے سر ہو گیا جو فرشتے پانیوں کی لگام سنبھال کے چلتے ہیں پانی ان سے سرکش ہو گیا اللہ نے خود پانی کو کنٹرول میں لے لیا خود اسے چلا رہا تھا اور دوسرا موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے قوم آج پہ ہوا کو چھوڑا بریحن سرسرن آتیا ہوا سنسناتی ہوئی آتیا سرکش سرکش جت پر سرکش وہ فرشتہ جو ہواں کو لے کے چلتا ہے اس فرشتے سے ہوا پہ قابو ہو گئی اللہ نے کنٹرول کو سنبھال لیا تو ایتا رنگا فیرہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندانہ چھوڑا ایک تفسیر جمل ہے پرانی تفسیر ہے اب تو شپنا بھی بند ہو گی اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ تین آدمی غار میں بھاگتے چھپ گئے کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ پانی گندر نہیں آنے نہیں تو اللہ کو تو قدرت سے ہی کہ پتھر لڑکا کے پانی اندر ڈال دیتا جب پانی اوپر چڑ جاتا تو پتھر کے اندر غار کے اندر پانی نامی جاتا تو جب پانی اوپر چڑ جاتا تو ہوا ختم ہوتی تو خود ہی خوٹ کے مر جاتے لیکن اللہ تعالی نے ایک اور اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا تینوں کو زددہ پشاب لگا ایک وقت میں تینوں جو بہتے پشاب کرنے اللہ نے پشاب کو چالو کر دی اپنے ہی پشاب میں غر کھو کے مر جاتے ایک طرف حلاکت کا یوں نظام سے لیا اور اس میں ایک واقعہ لے یہ تخیر عورت فاسیر میں بھی یہ واقعہ میں پڑھا کہ اگر اللہ تعالی اس دن کسی پر رحم کرتا تو ایک عورت پر رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگی کہ کوئی جائے پناہ ملے بھاگتے بھاگتے آخر سب سے انچے پہاڑ پہ چڑی جس کے آگے کوئی پہاڑ نہیں تھا ماسوں بچہ گودویں تھا پانی پیشے سے پاکو کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے پانی اوپر آیا پاؤں کو پکڑا تھا گھٹوں کو پکڑا تھا اس کی رانوں تک آیا پھر سینے تک آیا اس نے بچے کو اوپر اٹھا لیا پھر پانی اس کی گردن تک آیا اس نے بچے کو ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا پھر پانی کی موجہ نے بچے کو بھی لڑکا دیا اور عورت کو بھی لڑکا دیا کسی کو اللہ نے اس دن زندہ نہ چھوڑا جب ہلاکت کا ارادہ کیا تو یوں نظام چلے جب بچانے کا ارادہ کیا کشتی کے اندر تو اللہ نے کہا خل مین کنین زوجہ ان اس میں جوڑا جوڑا رکھو تو انہوں کے لئے اسلام کرنے کے کہو اللہ جوڑا 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 رکھوں گا تو یہ شیر تو گائے کو کھا جائے گا بیڑیاں بکری کو کھا جائے گا بلی چھوڑے کو کھا جائے گی تو انہ کی نسل تو ختم انہ کا کیا بنے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرما من القبینہم العداوا ان میں جسم نہیں کون پیدا کرتا ہے کس نے انہیں کس نے نہیں کس نے نڈالی کہ اللہ آپ نے ڈالی تو اللہ تعالی نے فرمایا میں ہی محبت ڈال دوں گا کچھ نہیں کہیں ایک ہی جگہ رہیں گے کچھ نہیں کہیں جب حفاظت کا نظام چلایا تو گائے اور شیر ایک ہی جگہ بیڑی یا بکریہ ہی جگہ بلی چوہائی جگہ وہ تقریباً سال بھر کے قریب مختلف اس کے بارے میں ہیں اقوال تو وہ ایک ہی کشتے میں پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا جب حفاظت کا نظام کیا تو یہ چھوٹی سی کشتے میں بچا کے دکھایا اور جب سوائی کا نظام لائے تو ساری کائنات کے پانی کو پھیر لیا اور کسی کی کو بھی اللہ تعالی نے زندہ نہ چھوڑا تو یہ میں بتانا تو یہ چاہتا تھا کہ نبی کس درد کے صاف لوگوں میں پھرتے ہیں ان کا کوئی دن رات کا نظام ذاتی نہیں ہوتا ہر وقت اس میں کہ اللہ تیرے بندہ ہدایت پر آگیا تیرے بندہ ہدایت پر آگیا اس میں وہ بے قرار ہو کر ماہیوے آپ کی طرح تڑکتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا تو خود وہ خود آپ کا درد سب سے بڑھ گیا ایک آدمی کے چار بچیوں تو اس کے چار بچیوں کا فکر ایک آدمی کے دس بچیوں تو خود لوگ اس کا فکر بڑھ جائے ایک آدمی کے ایک دکان ہے تو اس کے مطابق اس کا فکر ہے ایک آدمی کے چار دکان ہے تو اس کے مطابق اس کا فکر بڑھ جائے جتنا بڑا کاروبار ہوگا اتنا بڑا فکر بڑھتا جائے گا ایک بڑے پرائی بات ہے ایک تاجر نے میں سے کہا تھا آپ تاجروں کی ٹھاٹ بار سے آپ توکہ نہ کھایا کریں جو جتنا بڑا تاجر ہوتا ہے وہ اتنا بڑا کیلی ہوتا ہے اس لیے کہ جتنا وصی اس کا کاروبار ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا ذیم گردش کرواتا اس کی نفس نفس میں کاروبار یوں کم رہوتا ہے امید علیہ السلام ایک قوم کے لیے آئے ایک قبیلے کے لیے آئے ایک مل کے لیے ہمارے نبن سارے زمانے کے لیے تو ان کا درد تو خط بخط بڑھ گیا ان کا غم خط بخط بڑھ گیا ان کی پہشانی خط بخط بڑھ گئے کہاں ایک قبیلہ ایک لوت علیہ السلام کی قوم یونس علیہ السلام کی ایک لاکھ کی بستی ایک لاکھ کے لیے نبن کرا eastern موس علیہ السلام بن اسرائیل کے چھلاک کے لئے نبی بن کر رہے ہیں اور محصر والے قبطی صرف ان کے لئے نبی بن کر رہے ہیں اگرہم علیہ السلام بابل والوں کے لئے ایراک والوں کے لئے نبی بن کر رہے ہیں وہ علیہ السلام ایک چھوٹی سی قوم کے لئے نبی بن کر رہے ہیں تو ہمارا نبی تو اس وقت کی ساری انسانیت کا نبی پھر آنے والی نسلوں کا نبی پھر قیامت تک آنے والے زمانوں کا نبی تو انسانوں کے ساتھ جنات کا نبی تو آپ کو آرام کہاں آپ کو چین کہاں آپ کا غم تو خود و خود پھیلتا گیا بڑھتا گیا اس سے جب یہ آئیت ہے یا ایوہ المدسر قم فاندر وربکا فکبر وسیابکا فطاہر ورز فہجر ولا تم منتسکسر ولی ربکا فصبر جب یہ آئیت آئیت ہے اے اے چادر والے اٹھ جا کھڑا ہو جا درا اپنے رب سے تو آپ نے حضرت خریہ سے کہا میرے آرام کے دن گئے میرے آرام کے دن گئے میرا بستبلہ پردے لا راحت لی بعد اليوم آج کے بعد میرے لئے آرام کوئی نہیں ہے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں میری کون سنے گا کس کو بلاؤں میری کون سنے گا تو اس کا دیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا رسول اللہ آپ بلانے میں پہل کرنے ہیں لبیک میں پہل کرتی تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ درد و غم بہت معبود ہے کہ کوئی اس کے بندوں کی ہدایت کے لئے پریشان ہو رہا اس کے بندوں کی خیرخائی مطلق خیرخائی اللہ کو ایسی پسند ہے جونکہ نے اپنی قوم کو صرف مرنے سے بچانا چاہا تو اللہ نے اس کے نام پر صورتی اتار اور اس کا ایسا خوبصور جملہ ہے جو فست ہے اس میں چھوٹے سے جملے میں نو اقسام ہیں بلاغت کی اور خسن کلام کی خسن بیان کی نو اقسام اس میں بیان کی گئیں یا ایہا نملو ادخل مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان وجنودو وہم لا يشعرون سلیمان اسلام نے یہ بھی بات سنی تو انہوں نے چھوٹے کو کہا حاضر کیا یہ تو چھوٹے فکر نہیں گئی ہاں تیری پر رکھا کہا تو جو پتہ نہیں میں عادل ہوں بلہ میں یہ زیادتی کر سکتا کہ تیرے تیرے خاندان کو میرا لشکر روند کے رکھ دے کہ تو جو پتہ نہیں کہ انہیں عادل ہوں میں عادل ہوں تو چھوٹے نے کہا یا نبی اللہ اس لیے تو میں نے آپ کی طرف سے پہلے عذر پیش کر دیا تھا وہم لا يشعرون کہیں انہیں بے خبری میں یہ کام ان سے نہ ہو جائے مجھے بھی پتا ہے آپ نبی نے آپ جان بوجھ کے یہ کمی ہی کر سکتے لیکن بے خبری میں آپ کا لشکر کر جائے اس لیے میں نے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے عذر بھی پیش کر دیا فَتَبَسْتَ مَوَاحَكَمْ مِنْ قُولِهَا تو سلمان علیہ السلام اس کے اس قول سے مسکرائے ایک قوم کی خیرخواہی جو کیوں کیوں کی ذات سے مضال لکھتی اس کو بھی اللہ نے پسند کر کے قرآن کا حصہ بنا دی خود ایک قوم کی خبر لائے کہ وہ کفر پر ہیں تو ان کو مسلمان ہونا چاہیے یہ بات اللہ کو ایسی پسند آئی کہ حد حد کا پورا قصہ قرآن میں سنا دی مَا لِيَ لَا عَلَى الْحُدْحُدَ اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ یہ حد حد کہا جا گیا فُورِقَانِ سَنَّ اَعَرِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِينَ اَوْلَعَذْبَحَنَّهُ اَوْلَا عَلَى الْحَدِينَ بِسُلْطَانِ مُبِينَ تو آتو جائے یا تم اسے زبا کر دوں گا یا اس کی پٹائی کروں گا یا یہ ہے کہ کوئی مجھے اچھی خبر سنایا تو تب اس کی جان مخشی ہو سکتے حدود کہا گیا فلسطین سے یمن ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر پہ کرتے وہاں سے واپس آیا اور اسے پتا جلا کہ تیری جہراد ہی لگ گئی اور تیری یا تو ٹھکائی ہوگی یا تجھے زبا کیا جائے گا تو اس میں آتے ہی نا سلیمان اسلام کے دربار میں اپنا سر ایسے زمین پر پھینک دیا ایسے اور اپنے پر یوں پھیلا دیا ٹانگیں یوں پھیلا دیا یہ معافی مانگنے کا انداز گردن یوں پھیلا دی اور پر ایسے پھیلا دیا پاؤں یوں نکال دیا جیسے کہ آج اسی کر رہا ہو اور معافی مانگ رہا اس طرح کر رہا کیونکہ وہ ایسے شکل بنائی کہ سلیمان اسلام کا آدھا غصہ تو بھائی ختم ہو گیا پھر کہنا کہ تو کہاں جا رہ گیا تھا وہ کہا اینی احط بیمہ لم تحت بھی میں وہ خبر لائے ہوں جس کی آپ کو رہی نہیں کرتا آپ یہاں نبوت کر رہے ہیں وہاں عورت پتھ سورج کو پوجھ رہی اینی وجتمرتن تملکہم اوٹیت من کل شو ولہا عرش عظیم ویستہا وخومہایت سجون لشمس آپ تولید کی دعوت دے رہے وہ سورج کو پوجھ رہا آپ کو ذمہ آپ ان کو جا کے دعوت دیں تو انہوں نے کہا چل کے تو ہی میرے خط لے کے جا اور ڈرڈ ہزار کلومیٹر گیا تھا پھر ڈرڈ ہزار کلومیٹر آیا تھا اور اس نے آرام بھی نہیں گیا کہ جاؤ ابھی خط لے کے واپس جاؤ پھر دوبارہ چل پڑا اور اڑتا 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 جب بلکی اس کے سینے پہ خطر رکھا ایک ہدھ ہدھ کی خیرخواہی اللہ کو ایسی پسند یہ قرآن کا حصہ بنا دی تو یہ امت آئی ہی سارے دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سنانے کے لئے سب سے بڑے خیرخواہ دنیا کا سب سے بڑا رفاعی کام سب سے بڑا رفاعی کام سب سے بڑا ویل فیر کا جو کام ہے وہ یہ امت کر سکتی ہے دنیا میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتی ہسپتال گنگارام نے بھی بنا دیا گلاب دیبی نے بھی بنا دیا لیڈی ولی نے بھی بنا دیا میو نے بھی بنا دیا اور منفی خان نے بھی بنا دیا تو بھائی یہ ایک ایسی نیکی ہے جو کافر بھی کر سکتا ہے ہندو بھی کر سکتا ہے مسلمان بھی کر سکتا ہے لیکن ایک ویل شیئر کام وہ ہے ایک ٹرسٹ وہ ہے ایک رفاعی کام وہ ہے جو صرف ہم کر سکتے ہیں دھرتی میں کوئی نہیں اور کر سکتے اور اس میں کئیوں نے لگایا ہوا ہے سilar آیا گئی چائے مستہ لے لو چائے مستہ لے لو سارے بڑے خوش ہو رہے بڑے چھلو گئے چائے کلا رہے ہیں کئی انہیں ستال لگائے آیا گئی دوائی مستہ لے لو دوائی مستہ لے لو وہ سارے پیسنگر بڑے خوش ہو تو بڑے چھلو گئے اندکہ دوائی مستہ لے رہے ہیں کئی انہیں ستال لگائے آیا گئے آیا گئے روٹی مستہ لے لو روٹی مستہ لے لو سارے کہتے ہیں یہ بھی بڑے چھلو گئے تو روٹی مستقل آ رہے ہیں کئی انہوں نے اس طرح لگایا ہے کہ بھائی سوٹر مستقل لے لو کپڑے مستقل لے لو تو اس کو دیکھ کر سارے خوش ہو رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات آگے پولی ٹوٹا پڑا اور چند آئیوں کی نظر پڑی انہوں نے وہاں جھنڈیاں کھڑی کر صرف جھنڈیاں لہرہ ٹرین کے آگے ڈنڈے رکھ تنے رکھ کسی طرح رکھ جائے اور آگے گرنے سے بچ جائے اب ٹرین کو بریک لگانے شروع ہوئی تو مسافر کہتے ہیں یہ کون بے وکوف لوگ ہیں جنہوں نے ٹرین روک دی نہ تو کوئی سٹیشن آیا ہے نہ تو کراسنگ ہے یہ ٹرین کیوں روک رہے ہیں بڑے احمل لوگ ہیں بڑے نادام لوگ ہیں ہم نے تو پنڈی پہنچنا تھا آگے مری جانا تھا یہ گاڑی روک رہے ہیں گاڑی روک رہے ہیں وقتی طور پر سب کے دماغ کو جھٹکا لگا کیوں روک رہے ہیں کیوں روک رہے ہیں لیکن جب وہ رکے گی اور نظر آئے گا کہ وہ آگے تو وہ بڑی کھائی تھی جس میں جاتے سارے کے سارے تو ان کو سب کی دکانیں بھول جائیں گی چائے والے کا چائے پھلانا بھول جائے گا روٹی والے کا روٹی کھڑانا بھول جائے گا سٹر دینے بھول جائے گا دوائی دینے بھول جائے گا سارے انہیں کا معصہ چونے گا اللہ تمہارا بھولا کرے تمہیں ہماری جان بشا لی تمہیں ہم پر احسان کیا تمہیں ہماری جان بشا لی یہ تبلیغ ایسا ویل فیر قوم ہے کہ انسانیت کھچی جا رہی ہے جہنم کی طرف کوئی ان کو کپڑے دے رہا ہے کوئی ان کو روٹی کھلا رہا ہے کوئی ان کو پانی پلا رہا ہے کوئی ان کو دوائیاں دے رہا ہے کوئی ان کی بچوں کی شادیاں کروا رہا ہے دیکھو ایک گلاس پانی پیلانا دی برشش کا سمدہ ہے کسی عمل کو ہلکہ نہیں سمجھنا چاہیے کوئی نیک ہی ہلکی نہیں ہے راستے سے پتھر ہٹا دینے پر بھی اللہ چاہے تو ماف کر دے گا سب وہ محنت جو سب سے آلی شان سب سے بلند و بالا کہ یہ جو رخ جہنم کی طرف جا رہا ہے انسانوں کا اس کا کانتہ بدل کے اس کو جنت کے راستے پر ڈال لیا جائے اس سے بڑا رفاہی کام دنیا میں اور کوئی اور یہ صرف ہم کر سکتے ہیں اور دنیا میں کوئی نہیں کر سکتے صرف یہ امت کر سکتی ہے کہ لوگوں کو جہنم کی راہوں سے بچا کر جنت کی راہوں پر شرائے جائے یہ صرف ای امت کر سکتی ہے چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا عالم ملا تو آپ کا غم اس کے برابر تھا اس کا ذرد اس کے برابر تھا اس کی قرنس کے برابر تھی لہذا آپ تو ایسا رویا ایسا رویا کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رویا کر کہ تو خود ہی علاق ہو جائے اللہ کو روکنا پڑا یہاں میں ایک امت تیار کی تئیس برس کے زمانے میں ایک امت تیار کی جن نے حضور والے غم کو اپنے غم بنا لی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اس سوچ کو اپنی سوچ بنا لی اور نوے برس کے اندر اسلام مدینہ منورہ سے جو نکلا ہے تو دیپالپور تک کشمیر تک کاشغر تک سینگال چار تک جنوبی فرانس تک پرتوگال تک اسطنبول کے دروازوں تک یہ نوے برس میں کوئی تیس چالیس لاکھ مربع میل کے ایریے میں یہ آواز لگتی چلی گئی اور قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوئیں صرف وہ ایک تیچے درد و غم تھا کہ ہم نے انسانوں کو جہانوں کی راہوں سے ہٹا کر جنت کی راہوں فیلانا ہے اور یہ چونکہ ہم نبیوں کے قائم مقام ہیں ہمیں نبیوں کے نیابت میں یہ کام ملا ہے تو اس کا چھوڑنا ایسا ہے جسے نبی دعوت دینا چھوڑ دے نبی سے تو یہ محال ہے نا مثال دے رہا ہوں نبی دعوت دینا چھوڑ دے اور گھر بیٹھ جائے اور اپنی عبادات میں پورا ہو جائے تو یہ منصب نبوت کے خلاف ہے دعوت ایک خوام کا قصہ قرآن میں لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک دن مقرر کیا کہ میں نے یہ دن عبادت کرنے جسی سے نہیں ملنا ایک عبادت خانہ بنوایا عبادت گھر بنوایا دیواریں اوچھی کروائیں کوئی اندر نہ سکتے دروازے کو طالع اندر بیٹھ کے عبادت تو اس پر مختلف تفاصیر میں اس کی اللہ نے دو فرشتے بھی دی انسانی شکل میں اوپر سے اندر آت جناب ہمارا جگڑا ہے فیتلا کیجئے کیا جگڑا ہے تمہارا یہ آئیتان سے دروازہ بند دیواریں اوچھی اندر کیسے آگئے کہ یہ ہمارا جگڑا ہے کیا جگڑا ہے کہ میری ایک ہے میری اس کی ننانوں میں بکری ہیں میری ایک بکری میری ایک بیڑے اس کی ننانوں میں بیڑے نے کہتا اکفل نیہا وعزنی فالخطاب کہتا وہ ایک بھی مجھے دیتے دعا ہمارا فیصلہ کریں دعوت اسلام کو احساس ہوا کہ یہ تو کوئی اور بات ہے فوراں سجدے میں گرے اور معافی مانگیں تو ایک تفسیر میں اس کا مجھے یعنی تشخی بخش اور دل کو مطمئن کرنے والا جواب ملے کہ یہ کہانی کیا تھی کیسا کیا تھا کیسا یہ تھا کہ انبیاء کے لئے تو خلوت ہے نہیں دل کے وقت میں انبیاء کی خلوت رات کو ہے دن انسانوں کے لئے ہے دن لوگوں کے لئے ہے رات اللہ کے لئے فیضا فرفتا پنسا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِنَا فَرَتًا لَقْ کہ رات کو ہے کر میرے پاس جب کوئی نہ ہو جب کوئی کام نہ ہو قُمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْوَهُ اَبِنْ قُسْمِهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتْتَلِ الْقُرْآنِ تَرْطِيلًا رات میرے لئے ہے دن لوگوں کے لئے ہے دعویٰ علیہ السلام نے تنبی ہوئی اور سجدے میں گیرے اللہ تعالیٰ سے انہیں استغفار کیا معافی مانگی کہ نبی کی منصد کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کو چھوڑ دے اور اپنی عبادت میں مشغول ہو جائے اس امت کے منصد کے خلاف ہے کہ انسانیت کو گمرائی میں دیکھے اور اپنی نمازوں پر مطمئن ہو جائے اپنے روزوں پر مطمئن ہو جائے اور اپنے زندگی پر مطمئن ہو جائے یہ ان کے منصد کے خلاف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے میں سنایا ہے جو مو علیہ السلام آدم علیہ السلام سے کہانی سنائی اور پہلے سپارے سے شروع ہوئی اور تیسے سپارے تک مسلسل مسلسل موز علیہ السلام کا قرآن کے اٹھائیس پاروں میں چلا ہے سوائیوں ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق پہنچے یہ ہمارے ذن میں ہے لوگوں کو رخ اللہ کی طرف سر جائے مخلوق سے ہٹ جائے اللہ کی طرف سر جائے یہ ہمارے ذن میں اللہ نے کیا تبلیلی جماعت نے نہیں کیا اور اس نینت کا کرنا اس امت کی بقاہ ہے اور اس کا چھوڑنا اس امت کی حلاکت ساری طاقت ہوگی دعوت نہیں ہوگی تو اللہ ہماری طاقتیں سلب کر لے طاقت کمزور ہوگی ہم دعوت ہیں اللہ والے ہوں گے اللہ ہمیں قلی کر دے ہماری جماعت جاری تھی اردن میں تو ہم چار ساتھی تھے ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ اوپر معاذ بن جبل معاذ بن جبل اور ان کے بیٹے عبدالغمان بن معاذ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے علماء کچھ انڑا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا اور سارے امت کے میری امت کے علماء معاذ کے ساتھ پیشے ہوگی یہ وہ شخص ہیں اور یہ وہ شخص ہیں سوالات صحابہ میں جن کو حضور نے فرمایا یا معاذ اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ نے کسی کو یہ جملہ نہیں کہا یہ جملہ صرف حضرت معاذ کے بارے میں حضور نے بولی تو ہم نے کہا بے ہمیں ضرور لے چلو تو انہیں گاڑی موڑی میں اوپر لے گئے دروازہ کھلوایا پہلے باپ کی قبر ہے پھر بیٹے کی قبر ہے درمیان میں یہ دیوار ہے اس پر ایک حدیث لکھے ہی تو جب میں نے پڑھی تو ہمارے ساتھ ہمارے سیصلہ بات کے بزرگ سمین انور صاحب ادھر وہ احمد گل صاحب سے پشاور کے اور لتیش صاحب جو رہنہ میں ہوتے ہیں چوتھاں ہم یہ چار آدمی انکلیمات تھے میں نے کہا بے یہ حدیث سنو میں تمہیں ترجمہ کرکے سناتا ہوں اس طرح وہ ایسے دیوار پر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ حدیث آ رکھتی تو کیا تھی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی سرکش ہو جائیں گی تمہارے نوجوان آوارہ ہو جائیں گے بدماشی پر آ جائیں گے اور تم اللہ کے دین کا دنیا میں زندہ کرنا اور جہاد کرنا چھوڑ دو تو سب نے احران ہوگا پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا یہ بھی بھلا ہو سکتا چونکہ یہ اس زمانے میں بات کہی آ رہی تھی جب عورتوں کے رونے پر قرآن اترتا تھا اور نوجوانوں کا رونا فرشتوں پر رولاتا تھا لہذا ان کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئی جیسے ابھی میں کہوں کہ سارے پاکستان کے نوجوان جنیت بغدادی بن جائیں گے ساری عورتیں رابعہ بسری بن جائیں گے آپ سب مجھے کہیں گے آپ پادلت نہیں ہوگئے کیسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ ہمارے نبی اُس زمانے یہ بات کر رہے ہیں جب عورتوں کی دعاوں پر قرآن اترتے تھے نوجوانوں کی دعاوں پر قرآن اترتے تھے تو آپ نے کہا کیا حال ہوگا جب عورتیں سرکشموں گے نوجوان آوارہ ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اُس زاد کی قسم جس کے قبض میں میری جان ہے اس سے بھی شدید بات ہوگی یہ ایسے دیوار پر لکھیں ساری قالو وَمَا شَبْدًا مِنْهُ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس سے شدید کیا ہوگا آپ نے فرمایا کیسا انتم اِذَ لَمْ تَأْمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْحَوْنِ الْمُنْكَرُ قَالُوا عَوَقَئِنُ ذَلِكَ یا رسول اللہ قَالُوا الَّذِي نَفْسِ بِجِدِهِ وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَقُونَ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پھلائی کا کی دعوت دینا چھوڑ دوگے اور برانی سے روکنا چھوڑ دوگے تو پھر صعابہ نے موٹھا ہے یا رسول اللہ ہم جس کام کیلئے آئے اس کو چھوڑ دیں یہ کیسے سکتے آپ نے کہا اوزات کی قسم جس کے قسم میری جان اس سے بھی سخت ہوگا کہ یا رسول اللہ اس سے سخت کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا قَيْفَ انْتُم اِذْرَأَئِتُمُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفَ وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَرَ قَالُوا وَقَائِنُ ذَلِكَ یا رسول اللہ قَالَوَ الَّذِي نَفْسِ بِجَدِهِ وَشَدُ مِنْهُ سَيَقُونَ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کو برا سمجھوگے برائی کو اچھا سمجھوگے جب تمہارے ہاں نیکی گناہ بن جائے گی گناہ نیکی بن جائے کیا حال ہوگا سمارا سمارا اللہ اکبر یہ آپ غور کریں کہ درجہ بدرجہ بات بگر رہی تلزاتی برائی آ رہی نوجوان آوارا عورتیں سرکش برقا کو پھر اس کے حالی سطح آگئے کہ بھلائی کے شوق ختم ہوگے بھلائی کو بھیلانا شوڑ دے برائی کو مٹانا شوڑ دے پھر اس کے حالی سطح آگئے کہ پہلے بھلائی کو بھلائی سمجھتے تھے پر اس کی دعوان نہیں دیتے تھے گناہ کو گناہ سمجھتے تھے پر اس سے روکتے نہیں تھے اب کیا ہوا اب انہیں گناہ کو گناہ سمجھنا شوڑ دیا اور نیکی کو نیکی سمجھنا شوڑ دیا نیکی ان کی نظروں میں گناہ بن گئے گناہ ان کی نظروں میں نیکی بن گئے اور پھر آپ کے پر کے حیرانی ہے رسول اللہ تعالیٰ یہ بھی تو بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی تو مجھے ایک نوجوان میلو میرے ساتھ چلے لگا اٹھارہ میں سے ستہرہ سال کمبر آج کل امریکہ میں ہوتا کراچی کے کافی مالدار گھرانے کا بچہ اس وقت چار میلے لگا رہا تھا اس نے سنایا کہ میں نے تین تین دن لگایا تو داڑی رکھ لی تو ماں باب نے گھر سے نکال لی کہ یا داڑی مٹھاؤ یا گھر سے نکل گیا تو اپنے محلے کی مسجد میں ایک گجرے میں رہا تھا اور ماں باب اندر گھرانے کی جادہ نہیں دے رہے گناہ نیکی بن گئی نیکی گناہ بن گئے خیار رسول اللہ اس سے بھی سخت ہوگا کہاں اس سے بھی سخت ہوگا کہ وہ کیا ہوگا آپ نے فرمائے کئیسا انتوں اذ امرتم بالمونکر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کو مٹانا شروع کر دوگے اور برائی کو پھیلانا شروع کر دوگے تب یہ مالور پہ چلے جائیں تاکہ کوئی ساری حدیث زندہ نظر آئے گی جب تم بھلائی کو مٹانا شروع کر دوگے اور برائی کو پھیلانا شروع کر دوگے بلکل برحق سے ہو گیا برائیوں کو پھیلانے والے بن گئے برائی کے مٹانے والے بن گئے آئے سے بھلائیوں کو پھیلانے جب ایک دفعہ گاڑی اُلٹھتی ہے تو پھر وہ ایک کلابازی نہیں کھاتے پھر وہ کتنی کلابازیاں کھاتے ہیں کہاں سے کہاں جا کر وہ گرتی ہے جب ایک دفعہ ہم اپنی پکڑی سے اُٹھنی دو طرح اس کے لئے گرنہ ہی گرنہ ہی گرنہ ہی گرنہ ہی گرنہ ہی گرنہ ہی گرنہ یا حسول اللہ کیا یہ ہوگا کیا یہ ہوگا اللہ اکبر کہاں امت کا مقام کہ اللہ کہہ رہا ہے کن تم خیر امتیں تم بڑے اچھی امت ہو جب ہمیں کون کہہ رہا ہے بڑے اچھی ہو اللہ کہہ رہا ہے تم بڑے اچھی ہو کس لی اچھی ہو اخر جب نکالے گئے ہو کن کے لئے للناس لوگوں کے لئے کیا کرتے ہو تعمرون بالمعروف بھلائی فیلاتے ہو تنہونا لنزون کر برائی مٹاتے ہو تعمرون باللہ اللہ پر ایمان لاتا اب اس آیت کو سامنے رکھیں اور اب اس حدیث کو سامنے رکھیں اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے تم بڑے اچھی ہو تم بھلائی فیلاتے ہو برائی مٹاتے ہو مجھ پر ایمان لاتے ہو گرتے گرتے ہم کون پہنچیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بھلائیوں کو مٹاؤ گے بڑائیوں کو پھیلاؤ گے آپ جا کے دیکھیں ساری پاکستان کے بازاروں میں جہازوں میں شہروں میں گھروں میں کس طرح بڑائی کی دعوت چل لئی اور کیسے خیر کی طرف سننے والوں کیلئے کیا کیا مصیبتیں اور رکاوتیں کھڑی اور کہ جا رسول اللہ کیا یہ ہوگا اپنے گوزات کی قسم جس کے قبول میری جان ہے اس سے بھی سخت ہوگا یا رسول اللہ کیا رسول اللہ اس سے سخت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تو اللہ تعالیٰ اصفر فرمائیں گے مجھے میری عزت کی قسم میں ان پر ایسے عذاب تھینکوں گا کہ ان کے اقل والوں کی اقلیں بھی ختم ہو کر رہ جائیں مت ماری جائے گی اقل وصف ہو جائے گی سوچ سلب ہو جائے گی تو اس طرح درجہ دو گرتے گی اور یہ اس کے لئے تیار کردہ علمی کیسی دھر پسک ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے علمی کیسی دھر دکان نمبر پانچ فاکمہ پلازہ مجھے تبلیغی مرکز مدنی مسجد فردل بیئر یاد کنانچی فون نمبر چھے تین سا سفار آٹ ایس تین یا علمی کیسی دھر الفرقان مارکیر کبل مقابل جہنگیر باہت مجھے تسالے دکان نمبر چار بی پیریڈی سٹریٹ صدر کرا چوئے فون نمبر سات دو تین سا سفار آٹ سات مط ماری جائے گی اقل وصف ہو جائے گی سوچ سلب ہو جائے گی تو اس طرح درجہ دو گرد ہے یہ اس کو نیچ لے کر رواہ دار من بابہو فقبو یا لابابہو یہ حوالہ نیچے لکھا تھا یہ حدیث پوری ایک کتاب میں نہیں آدھی حدیث دارمین ہے اور آدھی ابو اعلم میں ہے ان دونوں کو ملازر کسی طالب نے اس دیوار کے اوپر لکھ دی تھی جو اس امت کی پوری تاریخ سے چند جنگوں میں اللہ کے نبی نے اصلاف فرما دی بیان فرما دی جو دعوت اللہ کا کام سوٹے گا تو اللہ پاک کی طرف سے ایسے شتنے اور آزا ہوئیں گے کہ کل والوں کی اکل بھی مفتخ ہو کے رہ جائے تو بھائیوں ساری دنیوں نے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی نیت کرو ہم اللہ کو پسند آجائیں اللہ کو پسند آجائیں برہ بنت عبی لہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا ہے یا رسول اللہ ایو الناس سے خیر اب اس کا برقص بھی سنو یا رسول اللہ سب سے اچھا عزمی کون ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھے نظر آئیں دیکھو ہر انسان کے اندر بچپن سے یہ ماددہ ہوتا ہے کہ میں نمائن نظر ہوں یہ ہمارا چھوٹا بچہ ہم اس کو کہتے ہیں آپ گندے بچے ہیں مام کہتے ہیں نہیں میں اچھا بچہ ہوں دو سال کا بچہ ہمارا ہم کہتے ہیں آپ گندے بچے ہو کہ نہیں میں اچھا بچہ ہوں اس کو یہ میں نہیں بتا کہ گندہ اور اچھا کیا ہے لیکن لا شعور اتنا بیدار ہے کہ وہ اتنی عمروں میں کہتے ہیں میں اچھا بچہ ہوں اتنی شوٹی عمر سے بچے میں اپنے آپ کو نمائن کرنے کا ذوق ہوتا ہے اور یہ موت تک بڑھتا رہتا ہے کہ میں اچھا نظر ہوں میرے دو بٹیجے چھوٹے بڑے لیڈس سال کا پر تو چھوٹے نے کپڑے پہنانے سے نئے اور بڑے نے ابھی تو دن نہیں کیسے تو میں نے چھوٹے سے کہہ دیا آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں تو بڑے کو یہ بات حضم نہیں ہوئی وہ جلگے سے بہت لاکھیں لے گئے اس نے جوٹے میرے پہنے ہوئے ہیں میں نے کہا کوئی بار نہیں آپ بھی اچھے لگا اس کا مطلب یہ ہے مجھے کیوں چھوٹے لیا مجھے بھی کہنا کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں اتنی چھوٹی عمر سے انسان یہ احساس لے کے پروان کرتا ہے میرے گاڑی اچھی ہو میرا گھر اچھا ہو میرا سواری میرا کپڑا میرا کاربار میری دوستی میری رہائش یہ صرف کس لیے کہ میں نمائن نظر ہوں میں اچھا نظر ہوں یہ جو بڑے کمزور میں ہیا رہے ہیں بڑے کھوٹے میں ہیا رہے ہیں ذرہ تک سرگ گئے تو لوگوں کی نظر ہیں خرجت ذرہ تک سرگ گئے لوگوں کی نظر خرجت ساری دوستیاں وفائیں ختم ہو جاتا ہے جس کو اللہ اچھا کہہ دے گا وہ ہے اصل اچھا جو اللہ کے دروار میں اچھا بن جائے گا وہ تو اچھا ہے تو ایک صاحب نے کہایا رسول ہے سب سے اچھا بھی کون ہے بات نے فرمایا افراؤم لکتاب اللہ وَأَطْقَاهُمْ لِللَّهِ پہلی بات اللہ کی کتاب کو کسرہ سے پڑھنے والا اللہ سے دول زیادہ ڈرنے والا پانچ باتیں چھوٹے چھوٹے مختصر اوصلہم لرحم رسول داروں سے اچھا سلوک کرنے والا آمراہم بالمعروف وَأَنْهَاہُمْ هَنِ الْمُنْكَرُ سب سے زیادہ بھلائیوں کا پھیلانے والا سب سے زیادہ بھرانیوں سے روکنے والا جو یہ پانچ کام کر لے گا اللہ کے درباروں میں سب سے افضل بن جائے ایواننا سے خیر اوضہ ان پانچ کاموں کے لئے ایک دمڑی کی ضرورت کوئی کسی پکی کھر کی ضرورت ہے بڑی سواری کی ضرورت ہے بڑے بنگلے کی ضرورت ہے اور بڑے بنگلے والے کو سقیر بننے کی ضرورت کوئی بڑے قرباری کو چھوٹا قرباری بننے کی ضرورت کوئی پانچ کام ہے اللہ کی نظر میں سب سے پیارا بن جاؤں یہ جذبہ انسان اپنے اندر سے نہیں ختم کر سکتا کہ میں لوگوں کی نظر میں نمائے نظر آؤں یہ نہیں ختم ہو سکتا اللہ وہ جمیل ان جو حب الجمال میں ایسی طرف اشارہ ہے لیکن جو راستے ہمیں اختیار کی ہیں تب کھوٹے ہیں سب بہتے ہیں سب جھوٹے ہیں یہ اللہ کے ادنوی اس پیمانے بتا یہ کر لو اللہ تعالی دلوں میں محبت اکار دے گا اکرامل کتاب اللہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا اب تو حافظ قرآن نہیں پڑھتے عام لوگوں کو تو کہہ کرنا حافظ نہیں پڑھتے کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہمارے ایک مدروں سے فرمایے کرتے تھے جب تک ہماری والدہ دندہ رہی ہم نے کبھی ناشتہ نہیں چیا سب کہ ہماری والدہ روزانہ دفت پارے قرآن پڑھتی تھی تو اس سے تحجز سے شروع کرتی تھی جاشتہ میں جا کے کہیں ختم ہوتے تھے اور اس وقت ہمیں کھانا ہی پکا کے دے 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 ماں کی زندگی میں ہم نے کبھی ناشتہ نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی اکرامل کتاب اللہ کا پڑھنے والا یہ زبان پر بھاری محسوس ہوتا ہے شروع میں لیکن جب اس سے دل لگ جاتا ہے اس سے جب دل لگ جاتا ہے تو اسے چھوڑنے کو یہ نہیں چاہتا اکرامل کتاب اللہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا اتقاہم للہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اچھا تقوی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈر لیکن تقوی کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے حیاء حیاء ایک کام آدمی نہیں کرتا کسی سے حیاء کی وجہ سے اور ایک کام آدمی نہیں کرتا کسی سے در کی وجہ سے دونوں کے مقام میں فرق ہے جیسے ماں کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں ماں کا ڈر نہیں ہوتا تو بڑی ہے حیاء ہے حیاء حیاء ہے اتقاہم للہ اتقاہم للہ ورنہ ویسے لفظ ہے ڈر یہ تقوی کا ویسے بھی پورا مطلب جاننے ہی کلتا ہے اللہ سے حیاء ہو اللہ سے شرم آئے تیسری چیز کیا ہے اوصلہم للرحم رکھتے داروں سے اچھا سلو کر رکھتے انعاتوں کا خیال حضر رکھنا کیامل کے دن صلح رحمی کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے لٹکایا ہوگا جس نے مجھے جوڑا اللہ اس سے جوڑے جس نے مجھے توڑا اللہ اس سے توڑے تو اس وقت پہ ہمارے ذرف بڑے چھوٹے نے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے چند پیسوں پہ دوسر سے خطہ پالو کی بیٹھت ایک ماں کی گودھ میں کھیلنے والے سگے بہن بائیس ایک دوسر سے باچھت بند چند پیسوں کی خط دکان کے چند مرلوں کے بیجے زمین کے چند اکڑ کے بیش مکان کی تقسیم پر مکان کی تقسیم پر چیزوں کی تقسیم پر چلو یہ تو گھر بھی کچھ یہ خالی گول چال پر اس نے مجھے یہ کہا اس نے مجھے یہ کہا اس پر آپ اس میں گول چال بند ہیں خطہ تعلق ہے ایک ماں نے جنا ایک ماں کی چھاتی کا دودھ بیا ایل دوسر کو دیکھنے گوارہ نہیں ہے اتنی اخلاقی گیراوٹ اس وقت چار جاتی ماں کرنے کے سبی کے ختم ہوگئے ستاری کی صفت ہمارے اندر سے ختم ہوگئے جسی کے عیب کو دیکھ پر چھپا لینا اور ستردہ ڈال دینا یہ صفت ہمارے اندر سے ختم ہو چکے یہ تو عام سے عام مسلمان سے مطلوب ہے کہ پردہ ذری کرو پردہ ذری مت کرو پردہ ذری مت کرو بس ستاری کا معاملہ کرو ستاری کا معاملہ کرو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ میرے پردے رکھ لے آپ نے فرمایا تو لوگوں کی گناہوں پر پردہ ڈالتا جا اللہ تیرے گناہوں پر پردے ڈال دے اسرحیو با اخوانی کے یسرک ربکیوم القیامہ تو اپنے بھائیوں کی گناہوں پر پردے ڈال اللہ تیرے گناہوں پر پردے ڈال دے ہم نے ایک ہی انتقامی معاشرے میں آنکھ کھولی ہے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہی نہیں گیا ہمیں کسی کی کمی بزید تھی شپانہ سکھایا ہی نہیں گیا کچھ اخباروں نے اخبار پڑھ پڑھ کے بھی صحبت کا اثر ہوتا کچھ اخبار والے ایسے رخ پر چل پڑے کہ آج کا کلم رسوائی پڑھیں اشالنا رسوائی کرنا عزتوں کو تارتار کرنا یہ رخ چل گیا ہر آدمی صبح کا ناشتہ اخبار پر شروع کر پہلی صبح اس کی اخبار کے ساتھ ہوتی اور ہر کلمکار اپنا اثر چھوڑتا ہے اپنی تحریر کیونکہ آج کا کلم چلی رہا ہے مسلمان کی پردہ دری میں تو وہ ہر آدمی اخبار پردہ ہے اس کا اثر طبیعت پہ ہے ہر آدمی کسی کی ایک رائی کا برابر دیکھ لے کمی اس کو پہاڑ بنا کے پیش کر دے ہمیں تو پہاڑوں کو شپانے کا حکم ہے وہ رائی کو پہاڑ بنا کے دے اور اللہ کے نبی نے کیسا خوبصورت سبق دیا مائزِ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے میرے پر حد جاری کریں مو سے بولا آپ نے مو پھیر لیا کہا نہیں تو نے کوئی نہیں کیا اس کے اس کے مو سے سن کر کہہ رہے نہیں تو نے کوئی نہیں کیا اتھر آئے نہیں جی میں نے کیا ہے پھر آپ نے ایدھر مو پہاڑا نہیں تو نے کوئی نہیں کیا اتھر آئے جی میں نے کیا ہے آنے نہیں تو نے کوئی نہیں کیا اس نے چوٹی دفعہ کہا جی میں نے کیا ہے چار دفعہ کے اقرار کے بعد پھر شریعت کہتی ہے حد نافذ کی جائے لیکن آپ نے آخر وقت تک کوشش کی گئی ہے اس پر پردہ ڈال دوں پردہ ڈال دوں یا چور کا ہاتھ کٹا جائے تو چور صاحب علاقہ پکر کر تو آپ نے اس کو بڑے غصے سے دیکھ کر کہا اب تو دیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں ہاتھ پٹوا کے اس کا اس نے ناراضی کا اظہار کیا ہاتھوں کو میں آسو کر لائیں تو کہلنے کہ آپ نہ ہاتھ کرتے یا رسول تو آپ نے کہا تو حد کو میں کیسے نافذ نہ کرتا تو تمہیں اکل نہ آئی کہ تم میرے پاس اس کا کیس لاتے ہی نہ آپ اس میں نمٹا کے ختم کر دیتے مجھ پر لائک لاؤں سے تو اس وقت ہمارے اندر سے یہ بات بالکل ختم ہو چکتا سبھائی ہم صلح رحمی تو اس سے بھی آلے درجے میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں کہ عام سے عام مسلمان کی کمی کو بھی چھپائے چیز ہے کہ جب ایک ماں کا دودھ پیا ہو ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو تو ان کی کمیوں کو اچھالنا اور ان چھوٹھو بھی باتوں پر ان سے قطع تعلق کر لینا یہ بھائیو بڑے ظلم اور ستم کی بات بلکل خلاقی نے ہماری ساری معاشرت کو غیر متوازن کر دیا متوازن ختم ہو گیا معاشرت محبتیں ختم ہو گئیں سوائی اے دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں اور خاص طور پتیوں جہاں خون کرسپے ہیں وہاں تو سینہ سیکھیں سینہ سیکھیں اس پر اللہ کے نبی کا وعد ہے اللہ تمہیں عزت دیکھ اور اللہ کے نبی کا وعد ہے کہ تم اپنے اخلاق اتھے تو رو جنت الفردوس میں گھر مستلے جو سبات کیا ہے آمرہم المعروف بلائی کو جو زیادہ پھیلائے گا وہاں بات کیا انا ہاں من المنکر بلائی کو جو زیادہ رکے گا یہ پانچ کام کرنے والا سب سے بہترین انسان بن جائے اس کے تکر کا قیامت کے دن کوئی آدمی نہیں ہوگا جو بلائیوں کو پھیلانے کے پیشے تک اکھاتا سر رہا ہو جو بلائیوں کو روکنے کے پیشے پریشانی اٹھا تو چر رہا ہو یہ سب سے بہترین انسان ہے سب سے بھائیوں ایک آدمی کا بھی ایمان پہ آنا یہ زمین آسمان کی طولت سے بڑی عرب بھائی ایک ہی قبیلہ عرب کا تھا جو مسلمان نہ ہو سکا مجھے سارا ہی عرب مسلمان ہو گیا تھی اور یہ اردن میں آباد ہیں اب بھی رفاقینہ کے نام سے مشہور ہیں اردن میں بھی یہ کرے ایک ہمارا کرکتہ فرسان میں ایک اردن میں کرے وہاں یہ قبیلہ آباد تو ان کا سردار تھا جبلہ بن حیم مسلمان ہو گیا پھر وہ مرتد ہو کے واپس چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ایک دفعہ ایک وفد دے جا استمبول جب جب روم کا خیفر جب شام فتح ہوا تو استمبول شف ہو گیا تو یہ وفد اس سے بھی ملا جبلہ بن عیم تو اس نے بہت اور بہت سجائے ہوا تھا اس سونے کے تخت بھی چھوئے تھے اس سونے کی کرسیں بھی چھوئے تھیں اس نے بڑی محفل سجائی ان کے لئے خیر اس کو کیا سنانا اس نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت عمر کہاں گا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میری توبہ ہے کہاں بالکل نہیں تو لہا نے تو تم نے تو خالی اسلام چھوڑا تو لہا نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا وہ توبہ کر کے مسلمان ہو چکا ہے اور عمر بن خطاب نے اس کو بیعت کر لیا ہے تو تمہارا جنم تو اس سے چھوٹا ہے کہاں گاں جب پھر میری دو شرطیں ہیں تو وہ کیا کہ ایک عمر مجھے اپنی بیٹی نکاہ میں دے دوسرا خلافت مجھے لکھ کر دے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹی کی بات نکاہ کی وہ تو میں ابھی پہ کر دیتا ہوں لیکن خلافت میرے اکیلے کی بات ان کی اشتماعی مسئلہ ہے وہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو جب یہ وقت واپس آیا اگر اس عمر کو کارگوزہ نہیں سرائی تو اس عمر نے فرمایا آرے اللہ کے بندے خلافت کا وعدہ بھی کر دیتے مسلمان ہو جاتا کفر سے پبچھا ہے لو بھئے اتنی بڑی حکومت کی یہ ہے سی ایسی ان کے سامنے یہ ایک عادیوں کا کلمہ پڑھ لینا ان کو یہ آسان نظر آ رہا تھا تو خلافت کا بھی وعدہ کر لیتا اس کے ساتھ یہ وہ بھی زیادی ہے پھر ایک دوسرے موقع پر اس عمر نے مفت بھی جا تو کہاں اب جا کے جبلہ سے ملنا اور اس سے کہنا کہ عمر کہہ رہا آیا اور تجھے حکومت بھی دے دوں گا مسلمان ہو جاؤ ایک عادیوں کو اسلام پہ لانا تو جب یہ وقت پہنچا ہے اس سمغل کے شہر میں داخل ہوا تو سامنے سے جبلہ کا جنادہ اٹھ کے آ رہا تھا مرتد ہی مر گیا نا کام و نا مراد ہو کر چلا گیا لیکن کیوں اس عادیوں کو اسلام پہ لانے کیلئے کتنی قیمت دی جا سکتی ہے یہ حضرت عمر کے قول سے یہ بات ملوم ہوتی ہے کہ ساری حکومت دے کر ابھی اگر ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کر دیا جائے بھائی اس دل تلس پر ہماری ترویہ تینیہی ہوئی نہیں یہ روح ہم پر کھل انا ہم نے اس پر محنت کی اس لئے بھائیو اپنے پرانا صدق یاد کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سمغل کو ایک عالی شاہ مبارک محنت دے کر گئے ہیں اس کو کرنے والے بنو داکہ سارے عالم کی انسانوں کے لئے اسلام قدر کھلے اور یہ کفر کی کھلی روی زندگی کون سے یہ بے حیاء زندگی چلی اور کون کون اس نے اندھیریں کھلا دی میں تو ہر جگہ کہتا تھا ہم لوگوں سے بھائیو مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے آپ مغربی تحضیم میں کیا دیکھنا چاہتا جہاں سورج بھی ہندہ ہو جائے وہاں پتہ نہیں ہماری نسل کون سی روشنیاں تلاش کرنا چاہتی مغرب تو دوبنے کی جگہ ہے پتھرنے کی جگہ مشرق ہے دوبنے کی جگہ مغرب ہے روشنیوں کی جگہ مشرق ہے اندھیروں کی جگہ مغرب ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے اندھیروں کی جگہ ہے مشرق روشنیوں کی جگہ ہے یہ کیسے ہمارے دیوانے دانشور اور کیسے ہماری دیوانی نسل جو مغربی تحضیم کے پیسے باغ رہی جہاں سورج کچھ نہیں دیکھ تک تو وہاں ہم کیا دیکھنا چاہتا ہے جہاں سورج کیا ہو جاتا ہے دوام کونسی سفیدی شد ان کی بے حیاء زندگی کو دیکھ کر سورج بھی اپنے نظریں جھکا لیتا ہے اپنے شمیں گل کر لیتا ہے کہ وہ بھی ان کی گندی زندگی کو نہیں دیکھنا چاہتا ہم ان کے پیچھے کیسے شکل یہ بھی آپ کے منہ آج صبح سیر کے لیے نکلا تو وہ بورڈ لگا ہوا ہے وہ میوسک حال ریوالونگ میوسک حال یہ سامنے بورڈ لگا ہوا اللہ حافظ اکبر برائی کی دعوت میں نے اپنے حضی سنے نا پہنچے چاہنے کی جاتا آگیا صبح میں اسے نکلا تھا سو جو کیا حال ہوگا جب یہ امت برائی کی دعوت دے گی اچھا ہی کو میٹائے جا تو بھر اس سامنے لکھو جو بھر میوسک حال جساں امیت حضیب تو ہے جو آ رہی ہے یہاں روشیوں کے رہنے والے اندھیروں اندھیروں میں رہنے والوں کے پیش چلیں شاہباز چمگادر کے پیشے چلے کبھی دیکھا چمگادر اندھیروں میں نکلتا ہے شاہباز روشیوں میں سفر کرتا ہے تو یہ قومیں زیادہ اندھیروں میں رہتی ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو مشرق کی سینٹر میں پیدا گیا مشرق کے بھی سینٹر میں ہمارے نبی پیدا گ گیا بیت اللہ کو مشرق کے وسط میں اللہ نے رکھا مشرق کے وسط میں مشرق کے سینٹر میں بیت اللہ بنائے تاہم مغرب کی تیزیم میں کیا تلاش کرنا چاہتا ہے سوائے اندھیروں کے سوائے تبائیوں کے کچھ بھی نہیں رکھاؤ یعنی اپنے نفس کی خواہش کے سوا اور کوئی کام نہ ہو ان کے پیچھے چل کر بھی کبھی منزل ملی لیکن کوئی ہے نہیں جو جا کے اس نسل کو سمجھائے کوئی بتائے یہ صرف تخریروں کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ کہ پیچھے کرنے کا ہے لیکن کی منت کرنے کا ہے ابھی چل آڑیوں کے کرنے سے حال ہونے چل اس لئے بھائیوں عمت کرو حوصلے کرو اس کے لئے پیچھے زندگی پہ توبہ کرو آئندہ کے لئے وقت دو چھار مہینے انشاء اللہ یہ تو صرف سیکھنے کا نظام ہے اکدت دن رات کی محنت ہے سارا ساری دنیا کا باطل ساری دنیا کا کفر کٹھا ہو شک ہے دوری تھار کے خنجر کے ساتھ ایک وار ایمان پہ کرتے ہیں ایک وار جان پہ کرتے ہیں جان کے بھی جشمن ایمان کے بھی جشمن جان بھی لوٹ رہے ہیں مات کی ایمان بھی لوٹ رہے ہیں ایمان کا لوٹنا جان کے لوٹنے سے بڑا عذاب بڑی مسئلہ جان کے جانے ہیں چلی جائے گی وقت سے پہلے ساری دنیا کے ایٹم بم بھی پھٹ پڑے تو ہمیں نہیں مار سکتے اور جب وقت آ جائے گا تو ساری دنیا کی تلواروں کی چھاؤں بھی ہمیں نہیں بچا سکتی آنے والا اوپر سے آتا ہے نسلے نظام تو اس سروک نہیں سکتے ساری رضی اللہ عنہ کے نماز پڑتے نکلے تو باہر دروازے پر لوگ پہرے کے لئے کھڑے آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو کہ یہ پہرہ دے رہے تو کس سے آسمان والے تھے کہ زمین والوں سے وہ کہنے کے آسمان والوں سے ہم کیا دیں گے ہم تو زمین والوں سے پہرہ دے رہے ہیں تو بچوں جاؤ سو جاؤ فیصلے جب آسمان سے آتے ہیں جب آسمان سے آتے ہیں تو زمین کے پہرے دار اس سے روک نہیں سکتے اور جب وہ اوپر نہیں آتے تو زمین کے شیطان اس سے رنافج نہیں کرتے جب آرام سے سوچ سچے تو آسمان سے آئیں تو جان کا ہماری یا ایک دن تہہ چلی جائے کہ اس سے پہلے جائیں نہیں سکتے ایمان چل گیا تو برباد ہوتے تو وہ جان کے بھی جسمان کی ایمان کی ان کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں ان کے سرے پہنے کے پیچھے بھاگے جائے بچوں کو منعہ تھا یہاں تو جانا کوئی بات سکتے ہیں جو وہاں سے مہنے کی آوازیں مسجد کے اندر آ رہے تھے اور تقسی میں انہل سے پہلے انہلوں نے بارات لے کے مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو دور سے ڈھول بن کر دیتے تھے مسلمانوں کی مسجد آ رہے مسلمانوں کی مسجد آ رہے وہ بن کر دیتے تھے یہ آپ کے سامنے چلانے والے بھی مسلمان سننے والے بھی مسلمان سہیے بھائی یہ صرف تقریلوں سے کام چلنے ہیں نہیں ہے دیکھیں کیسے کچھ کرنا ہے باطل پھرا ہمارے دور بتا رہے تھے وہ بچان سے وقت لگا کے جا رہا تھا امریکہ میں جاتا ہے تو فرانس سے ایک پادری چڑھا اس کے طرف پیرس سے سیٹ اٹھٹی آپس میں تعرف ہوا تقریلہ افریقہ سے آ رہا ہے امریکن تھا کیا کرنا تھا ان کا میں چھے برس افریقہ میں رہا ایک گاؤں میں وہاں میرے ذمہ لگا تو ان کو عیسائی بنانا تو میں سارا گاؤں عیسائی بنا چا رہا چھے سال میں امریکہ کیا کہا نہیں میں چھے سال میں ایک دفعہ بھی امریکہ نہیں ہے پھر ایسا پچھے برس کے پادشاہ چھے برس ایک بستی کو عیسائی بنانے میں لگا اس نے اس کو دعوت دی آٹھ گھنٹے کا سارا ہے پہرس سے نیو یارک تک وہ اپنی کرتا رہا ہے اپنی کرتا رہا جب نیو یارک پہنچے تو اس نے اس کو اپنا ایڈریس دی ہے کہ اچھے ایسے کرو تم اللہ پاک سے آج کے بعد دعا ماننا شروع کرو کہ یا اللہ مجھ پر حق کو بازے فرماؤ اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں آگیا تو یہ میرا ایڈریس فون ہے مجھے بتا دینا چاہا ایک سال کے بعد اس کا فون آیا کہ مسر سلمان مجھے حق سمجھ میں آگیا ہے میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اب میں دوبارہ افریقہ جا رہا ہوں اسی دستی میں جن کو میں نے عیسائی بنایا تھا اب ان کو میں دوبارہ جا کے مسلمان بناوں کہ ہمیں کوئی ایسی غرط آجائے کہ عام جلو کا کافروں کو مسلمان بنانے تو بات کی بات ہے اپنے کو مسلمان بنانے یہ اپنے ہیں وہ ایمان پہ آجائے یہ مری والے ایسی فضاء بنائیں کہ یہاں سارے کو گناہ کی نیت لے کر کوئی نہیں آتا لیکن اکثریت ایسی آتی ہے جو نافرمانی کے لئے آتی ہے تو ان پر ایسی محنس کرو کہ وہ یہاں سے توبہ کر کے یہاں سے اللہ کے فرما مردار بن کے اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن کے پیشنے کے سامنے کے دنیا گلی میں سے تو ویکن تھا تو گھڑیاں وشنیتوار کی سام کو واپس آ رہی تھے تو وہ ایک کلومیٹر پیچھے سے میوزک کی آواز آ رہی ہوتی تھی سوری پہاڑیوں میں گوجھ رہے ہوتا تھا تو مسجد کے پاک سے گزرتے تھے تو مسجد سر سرانے لگتی تھی ان کو زور زور تھے اور ہر گاڑی میں یہی حال ہر گاڑی میں یہ تو ایک کناہ فرمانی سے اگر آیا کوئی مری پر عذاب تو ان کی کوئی جان جائے گی اور مریبانوں کا جان بھی گیا مال بھی گیا اور بطن بھی گیا اور سب کچھ گیا اور وہ تو ایک ایک آتے ہیں دو دو آتے ہیں ان کے طورے خاندان ہی آباد بچے بھی آباد بچے ہم بھی آباد ماں بھی گئی بین ہم بھی ادھر بیٹی ہم بھی ادھر اور یہ نافرمانوں کی وجہ سے اگر اللہ پاک کی پکڑ آ گئی تو وہ تو ایک کی جان گئی دو کی گئی یہ سب کی گئی تو مریبانے سمجھتے ہیں ہمارا سیزن آگیا کمائی کرو ہوتل سو لوگ وہ دور کل ہمارا ہے کہ مسجدوں کو دیس آدمی نے ہمیں روکا جی ساپ سترے کمرے سستہ کرایا باگویں ہم سے مسجد میں جا رہے ہیں مفتر نہیں کیلئے ہمیں دو سے اس لیے سستہ تو اور کوئی ملے گئے تو یہ ہمارے مریبانے بھائی سمجھتے ہمارا سیزن آگیا کہ وہ آپ کو ہم کمائی کریں گے سارے سال کی روٹی دو مہین میں دو مہین میں میں مل جائیں لیکن اس لیے فریجر کریں کہ اس کو اپنی آخرت کا سیزن بھی بنا لیں یہ ٹھیک ہے بھائی آنے والے مہمانوں کے لیے آپ لوگ اپنا کاروار کروکو منہ تو نہیں ہے وہ گناہ کرتے ہیں ان کی بلا سے لیکن مسئلہ اس لیے کہ ہمارا مسئلہ استعمائی ہے انفرالی نہیں اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو مانتے اس کا وضال آئے گا اگر ہم ان کو روک نہیں کسکن نہیں کرتے ہیں تو جب کمی جھٹکایا تو سب گئے رائیوری غلطی ہوتی ہے مردی تو سارے ہیں کیونکہ استعمائی نظام لے کے چل رہا ہے اے غلط موردیس کیونکہ جان لے جاتا ہے تو آپ کس کو بھی اپنا سیزن بنایں کسی دل نیت سے آئے یہاں سے توبہ کرتے جائے ایسی سیزا بنو یہاں سے نمازی بن کر لیں یہاں سے قرآن پڑھنے والے بن کر لیں عورتیں آئیں بے پرد جائیں یہاں سے پرد اظہر ہو کر یہاں آئیں وہ کسی اور نیت سے جائیں یہاں سے وہ نیک و پاک دامن بن کر فضاء اثر رکھتی ہے محول اثر رکھتا ہے اگر یہ ملی کے لوگ اس کو سوچیں تو ہم اپنی کمائی کے ساتھ یہ اصل کمائی بننا ہے اور سارے ایسی لئے ہیں جو ایک اس قسم کے نیک لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی گرمی گزارنے کے لئے ان کو اپنے ساتھ میں آو بھی آپ بھی مرس آتی عمل کر اس آنے والے آفت سے لوگوں کو نکالیں ان سے بودھا کروائیں انہیں تو لیڑ ہو گئے ہیں ہمیں ان پر آئی بکڑ ہمارا بھی بڑا کر دی یوسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن اسرائیل میں سے ایک لاکھ کو ختم کرنے لگاؤں اس میں چاریز ازار اچھی ہیں سات ہزار برے ہیں تو یوسیٰ علیہ السلام نے کہا یا لو چاریز ازار کچھ ہے خسور ہے کہ وہ ان کو روک نہیں رہے ان کا یہ خسور لہذا ان کو بھی پکڑوں گا ان کے ساتھ آخرت میں تو جدا ہو جاتے گئے ان دنیا میں تو پکڑاتی ہماری والے اپنا دورہ سیزن بنائیں اپنے تجارت بھی کریں اور ان سے توبہ کروانے کا بھی سوچ کہ کوئی جمعہ بہت توبہ پی نہ جائیں مسجدوں کو آباد کریں بازاروں میں مسجدوں کا ماحول بنا دیں ہوتلوں میں مسجدوں کا ماحول بنا دیں ہر ہوتل میں با جماعت نماز سے انتظام ہو جائیں مسجد دور ہے ہر مسجد ہوتل کے پاس مسجد نہیں ہے اس کے اندر ہی سفر مکشیوں آزانوں کو ایمان مقرر کریں ہر ہوتل والے جو ہوتل والے ہیں بیٹھ ہیں اور ہوتل والوں کو اس کی تغیرین آزان ہو تعلیم ہو لوگوں کو کھینچنے کے بٹھائیں تکہ نہیں توب کوئی جملہ کان میں پڑھا جملی بدل دیتے ٹھیک ہے نا بھائی صرف ہمارا کاروباری سیزن نہیں ہے ہماری آخرت کا سیزن بھی ہے لوگ فارغ آکے بیٹھتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا یہاں جب آتے ہیں کوئی فارغ ہیں تو اگر ہم ان کو پیار محبت سے بات سمجھانے کی کوشش کریں تو انجھلا سمجھیں گے لیکن ایک بات میں نے شروع میں کہی تھی وہ سامنے رہے کہ کسی بھی مسلمان کو حفیر میں سمجھے چاہے وہ کتنا ہی گونہ گار میں لرائے اسے حفیر میں سمجھے اس کی اسلام کی صفت کو ذہن میں اتنا بڑھا کرے کہ اس کی ساری کمیں چکا پہ جائیں اس کے ساتھ یہ میں پتہ نہیں کس بات پہ اللہ بخشش فرمہ تھا ہمارے کے رشتہ دار تھا سوائے عید کی کوئی نبازی پر سکتا اور عید پر بھی اس کو لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرتا ہمارے زہور آجا ہونتا آجا سچ کہتا ہوں کبھی اس کو پتہ کلاتے ہیں کبھی لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرتے ہیں پھر وہ آتا تھا میں نے اس کو عید کے علاوہ کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا ایک آقا کو میں نے پتہ رہا کہ آج ہم یہ نماز پڑھ رہی تھے اس نے میرے ساتھ کو پڑھی تو مرنے کے بات کو خواب کوئی حجت تو نہیں ہوتا کوئی دلیل تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال تائیس ضرور ہوتا ہے تو اس کو ایک ہمارے جانے والوں میں سے کسی نے دیکھا اللہ نے میری بخشی چلتا ہاں وہ کیسے ہو گیا تھا ایک تو میں غریبوں کے ساتھ مل بیٹھتا تھا یہ صفت اس میں تھی وہ دل کو لے سے بیٹھتا تھا غریبوں میں مل کر جیسے کوئی کمی مزدور ہے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں کوئی ذمیدار بیٹھو یہ صفت اس میں تھی یہ تو میں اس کو خود دیکھتا تھا اور ان کے ایک دفعہ پر آج میں لڑائی ہونے لگی تھی میں نے دونوں طرف کے پاؤں پکڑ کے صلاح کرا دی تھی اللہ نے اس کو وجہ بنا کر میری سارے ہی معاف کرتے لینے روائے پتہ نہیں کس بات پہ اللہ بخششات پروانہ جاری کر دیں تو کسی متلمان وہ حقیر نہ سمجھا جائے یہ مشکی جائے کہ بڑے سے بڑا متلمان مرد اور عورت ہمیں نظر آئے اس کی صفت اسلام کو اتنا ہوتا کرو اتنا ہوتا کر اس میں بنا چھپ جائیں اگر نہیں چھپ دے تو پتہ تھوڑا اور آگے سوچیں پتہ نہیں موت پر اللہ اس کا مقام ایسا بنایا تھی مجھ سے بھی آگے چلا جائے اور مجھ سے کوئی ایسا قصور ہو جائے کہ اگلی بھی چلی جائے تو پتہ نہیں موت کس حال میں آئے لہذا بھئی میں تو کسی کو بڑا نہیں سمجھوں یہ مشک ہو کہ کسی مسلمان کو حصیر میں سمجھا جائے اور پھر اس کی خیرخواہی میں مختی شپھر ہو تو بھائی مری والو اللہ کے واسطے اس رخ فستو شو چاکہ یہ آپ کا بڑا لمبا چرا کربار چل پڑے یہ تو آپ ایک سال کے پیتے کماتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں انگلے سال سے آپ انتظار کرتے ہیں اب آئیں بھائی لوگ کہ ہمارے سال کی روزی آئے لیکن یہ اگر آپ کا کربار چل گیا تو آپ کی ساری زندگی میں یہ بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا اور موت کے بعد بھی اس کے سنسلیشن تشل جائیں اب بتا ہوئے کون اس کے لئے انمت کرتے ہیں تیار کردہ علمی کیسی دھر قیسٹ ملنے کا پتہ نوت فامال ہے علمی کیسی دھر دکار نمبر پانچ فاطمہ پلازہ نجد تبلیغی مرکز مدینی مسجد فرڈل بی اریاد کناچی فون نمبر چھے تین سات سفر آٹھ ایک تین یا علمی کیسی دھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہنگید بارک مسجد سالے دکان نمبر چار بی پیریڈی سٹیٹ صدر کناچی فون نمبر سات دو تین سات سفر آٹھ سات